یہ سولہ سالہ دوشیزہ کا یہ لانڈے کا دل ہے ایمی ٹوٹ گیا ملک ٹوٹا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ حسن عصار صاحب آپ کے نظر میں اس قوم کا بنیادی مسئلہ میری ہمبل اپنین میں یہ ہے کہ اسے بھی قوم بننا ہے بدقسمتی سے ڈے بان سے یہ ایک حجوم اور حجوم بھی ایسا ہے جس میں کسی نے زہریلے سانپ چھوڑ دی ہیں ایک لاکھ کے مجمع کا تصور کریں جس میں لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے درمیان بھوک ننگ غربت جہالت ظلم زیادتی کے زہریلے سانپ پھر رہے ہیں وہ ایک لاکھ کا مجمع اس میں سے پچاس ہزار آدمی پچاس ہزار آدمیوں کی گردنوں پہ پہر رکھ کے نکل جائے گا اینڈ آف دی آپ کو پتہ لگے گا جی ایک لاکھ کا مجمع تھا جن میں سے پچاس کے ہاتھوں پچاس ہزار مارا گیا درست یہ ہے چوبیس پچیس چھبیس کروڑ کا مجمع جس کے اندر سانپ پھر رہے ہیں ہر بندہ ان سے کیور ہے دیکھیں افلاس کفر تک لے جاتا ہے یہ میری کیا وقت میرے حضور کا ہم سب کے حضور کا فرمان ہیں جو دانش کی آخری انتہا میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی کہ میں اگر کسی نون مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہندووں کے سکھوں کے کرسچنز کے اور میں حضور کے بارے میں پڑھ لیتا تو میں شاید مدب تو نہ بدلتا کیونکہ مدب ایسے ہی ہوتا ہے لیکن میں محبت ایک آدمی سے کرتا ہوں ان کے ایک ایک جملے پہ زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ افلاس شرک تک کفر تک لے جاتا ہے بھوک بہت بڑی بلا ہے ظلم زیادتی دیکھو سیکنڈ ورڈ وار میں ہم نے تو پڑھا یہ میں ہے تو نہیں تھا اس پریس کانفرنس میں میں تو پیدا میں نہیں ہوا تھا تو چرچل سے کسی نے محلات کا رونا رہا تو اس نے کہا تمہاری عدالت نے انصاف کر رہی ہے انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا ستا خیرہ ہو کچھ نہیں ہوا تھا everything is going to be all right کوئی problem نہیں ہے اور انصاف صرف عدالتی نہیں ہوتا میں نے تو پی ٹی آئی کو نعرہ دیا تھا پچی سال پہلے ان کے لیٹر ہیٹس پہ چھپتا تھا تحریک انصاف عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک ان کو دوسرا سلوگن میں نے دیا تھا حکم اللہ کا قانون قرآن کا رستہ رسول کا اور پاکستان سب پاکستانیوں کا اب آپ نہ رہی اگر مار رہے ہو تو پھر وہ سوال ہی نہیں پیدا قوم پہلے یہ قوم ہے ہی نہیں تو میں آپ کو اس کا مسئلہ کیا بتاؤں پہلے اس کو قوم بناؤ قوم بنے گی انصاف کے ساتھ اور اس میں اقتصادی انصاف بھی عدالتی انصاف بھی ادھر تیسری تیسری نسل جج صاحب رو پڑے تھے کہ دو سال پہلے میں نے اخباروں میں پڑا تھا آئی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کو جاج تھے وہ عدالت میں رو پڑے پوتا گھڑا تھا سامنے جس کی داڑی سے بھی دو چکی تھی لانت مسائل حل کرنے چلیں وہ تم نے گھر کو گھر بنائے ہی نہیں گھر میں پروٹکول پروٹکول ہوتا ہے ٹھیک ہے ماں باپ زندہ ہوں جب تک میری والدہ موجود تھی مطلب she was the queen وہ محور مرکز تھی کورے گھر کا میرا ایک اپنا پروٹکول ہے میں ایک باپ کے طور پر بڑے بیٹے کا اپنا ہے بڑی بیٹی کا اپنا ہے میری اہلیہ کا اپنا رول ہے بیسیکلی ہم ایکولز ہونے کے باوجود یہ جو کہتے ہیں نا انسان برابر ہوتا ہے یہ انٹیلیکچولی بینکرپٹ لوگ ہیں یہ نیم پاگل لوگ ہیں میں علی حجویری جنہیں عمداتا صاحب کہتے ہیں میں ہو سکتا ہوں میں آئنسٹین ہو سکتا ہوں کوئی خدا کا خوف کریں یا ہم برابر نہیں ہیں لیکن ونیٹ کامس ٹو دو بیسیک نیسیسٹیز وہاں ہم برابر ہیں بھوک اولیاء کو بھی لگتی یا مجھے بھی لگتی ہے آئنسٹین کے بچوں نے بھی سکول جانا ہے تو میرے بچوں نے بھی جانا ہے یا اس کا بھی انشور کرو تم کیا یہ کتا گری کر رہے ہو تھگوں والا کام کیا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہوں ایک گھرانہ انتشکیل دینا کون ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے اس میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس میں دادا کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے باپ کا اپنا ہوتا ہے ماں کا اپنا ہوتا ہے دادی کا اپنا ہوتا ہے برابر نہیں ہوتے لیکن سٹن ایریاز میں برابری ہوتی ہے علاج آپ کے بچے کو بھی چاہیے علاج کسی ترم خان کی اولاد کو بھی چاہیے یہ جو ہیلتھ کارڈ کا ہے بہت خوبصورت ہے معاملہ بیسیک ریکوائرمنٹس اگر تم بندے کو آزاد ہی نہیں کر رہے ہیں یہ چھوٹ بولتے ہیں پاکستان کے عوام ریایہ ہے عوام نہیں ہیں سٹیزنز اور سبجیکٹس میں فرق ہوتا ہے اس ملک کا عام آدمی سٹیزن نہیں ہے ریایہ ہے اور یہ جو مو اٹھا کے کہہ دیتے ہیں مسلمانوں کی اتنے سو سال حکومت غلط وہ مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی مسلمانوں کی کبھی نہیں رہی اور آج بھی نہیں ہے آج بھی چند خان تم بات چھو نو بھائی اگر یہاں کے ارائیں گجر جاٹ کشمیری فلانا یہ لوکل اپنے عوام کو یہ انہوں نے جس حالت میں رکھا ہوا ہے بڑا ہو گیا ہوں سنتے سنتے تھانا کلچر اللہ نتا تم پہ یو ڈونٹ مین اٹ تم نے لوگوں کو عزت نفس نہیں دی جو مفت ملتی ہے مجھے یہ بتائیں ڈالر بڑھ گیا روپیہ یہ ہو گیا کرزہ چڑ گیا چلو وہ تو ٹھیک ہے جی اکانومی ہے نہیں وہ تو مزت بھی دینے کو تیار نہیں جو مفت ملتی ہے ہم آدمی کو جس کا دل کرے تھوڑے مار کے گسیٹ کے لے جائے چند دن پہلے میرا ترخان آیا اس کا کوئی چھوٹا بھائی آیا بچہ اس کو ہوشی نہیں چودہ سال کا پندرہ سال کا بچہ پکڑ گے لے گئے اس کو کیوں پتنگ اڑا رہا تھا بے غیر تو اسے پوچھو تو صحیح ڈور کیسی فلانا اچھا نہیں بیٹا جواب آیا آتھانے سے کہ کلوزنگ ہو رہی ہے مہینے کی یہ پتہ نہیں کیا ہے تو ہم نے نفری پوری کرنی یہ تو حال ہے آپ کہہ رہے ہیں قوم کا مسئلہ پہلے تو قوم لاؤ شفیق اور احمان بہت بڑے مزا نکھا رہے ہیں ہمارے اردو عدب کے ان کی ایک کسی کہانی میں ہے کہ بچہ نہلانے کا طریقہ بچہ نہلانے کا طریقہ پہلا جملہ ہے پہلے ایک بچہ لاؤ پہلے ایک قوم لاؤ تو پھر میں بتاؤں نا ان کا مسئلہ کی ہے کچھ قوم شاوم نہیں ہے کوئی جٹ ہے کو گجر ہے کو رائین کا فلاہ ہے آپ کی افکی ورٹیکل اور یہ افکی اور عمودی تقسیم کا ملک ہے آپ کے مالی طور پر طبقاتی طور پر تقسیم ہے مسلح کی تقسیم ہے ذات برادری کی تقسیم ہے علاقے کی تقسیم ہے اور خدا کی پناہ لسانی تقسیم جہاں قوم بنائی ہسٹری پڑو پتہ لگے بنگلہ دیش بننے کے پیچھے وجوہات کیاں تھی کمال بات ہے بھئی ایک بندے پہ ڈال دیا یا یا خان پہ اگے تھا وہ فرنٹ پہ آگیا لگیا اور ہمارا بھی اسی طرح شیلو چکے نالج بھی شیلو ہوتا ہے ججمنٹ بھی شیلو ہوتی ہے ستی قسم کی ملک میں نے کہا نا بھائی میرے یہ سولہ سالہ دوشیزہ کا یہ لانڈے کا دل ہے ایمی ٹوٹ گیا اور ملک ٹوٹا اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہے ایک پوری تاریخ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے